بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دیندار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاٹ اگری ٹیپس کاشکر بھائیو جون جلائی اور اگست کے مہینے میں کپاس کی فصل پر ایک راست چسنے والا کیڑا حملہ کرتا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور جس فصل پر یہ حملہ کرتا ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے اس کو ملی بگ کہتے ہیں تو ملی بگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہماری کپاس کی فصل پر حملہ کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا زہر استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کے برے میں بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایکن کو پریس کر کے حال پر لازمی کیلے کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے کاشت کر بھائیو کپاس کی فصل کے اندر ایک رس چوچنے والا کیڑا حملہ کرتا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو ملی بگ کہتے ہیں یہ سفید رنگ کی مادہ ملی بگ ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک تھیلی لگی ہوتی ہے جس کے اندر ڈیڑھ سو سے دو سو انڈے ہوتی ہیں یہ بہت ہی سوست ہوتے ہیں اور ہر وقت پودے سے رس چوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پودے کو کمزور کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ پودے کے اوپر والے حیثے سے حملہ کر کے پورے پودے پر پھیل جاتے ہیں یہ زیادہ تر روڈ کے سائیڈ والے کھیدوں میں پائی جاتے ہیں یا کھالوں کے ساتھ والے کھید میں پائی جاتے ہیں یہ ہمیشہ ٹکڑیوں کے شکل میں کھید پر حملہ کرتے ہیں اگر آپ اس کو وقت پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو یہ پورے کھید میں پھیل جاتے ہیں اس کو آپ نارمل طریقے سے سپریے کر کے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے پودے کو مکمل طور پر نہلایا جاتا ہے اب اگر سپریے کی بات کریں تو ایسی کون سی سپریے ہے جس کو استعمال کر کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اگر آپ کی کپاس کی فصل چھوٹی ہے تو آپ اس کے لیے کون فی ڈور کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کپاس کی فصل بڑی ہے تو آپ پرفین الفاس کو استعمال کر کے مکمل طور پر میلی باک کو کنٹرل کر سکتے ہیں اور سپریہ کرنے کے لیے 140 ایمل فی ٹینکیں استعمال کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ